بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گندر میڈیا کے ذریعے اور جو ٹویٹر ونگ ہے اس کے ذریعے یہ تاثر پھیلایا جاتا ہے کہ عمران خان جیل میں بہت پریشان ہے اور وہ بشرا بی بی سے بھی کہہ رہے ہیں مجھے یہاں سے نکالو وکلا جاتے ہیں ان سے بھی کہتے ہیں مجھے یہاں سے نکالو دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو میڈیا کے ذریعے چلانے کی کوشش کی جاری ہے تاثر یہ قائم کیا جا رہا ہے کہ عمران خان بڑا بزدل آدمی ہے وہ جیل نہیں کاٹ سکتا دیکھیں اگر اس نے جیل سے کرنا ہوتا تو وہ پہلے سمجھوتا کر لیتا جیل نہ جاتا یا ملک سے باہر چلا جاتا وہ تو پاکستان کا واحد آدمی ہے جو بول کے کہتا رہا کہ خدا کے واسطے میرا نام ایسیل میں ڈالو اب خصوصی جہاز آنے والی کیا خبر ہے میں نے آپ کو خود آج بتایا تھا کہ سعودی عرب کا ایک وفد پاکستان آیا ہوا ہے اب وہ وفد جو ہے کیا سرمایہ کاری کے حوالے سے آیا ہوا ہے یا وہ جو وفد ہے وہ کوئی خاص مسالحت یا کوئی حل کوئی راستہ نکالنے کے لیے اس کی وجہ یہ ہے سعودی عرب کا پاکستان کے اوپر انفلنس ہے اثر اور رسوخ ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا پھر دوسرے نمبر کے اوپر لوگوں کا خچہ یہ ہے کہ ماضی میں سعودی جب بھی ہوئے تو یہاں سے کوئی ڈیل کر کے ضرور گیا یہ بات درست ہے لیکن فرق کیا ہے کہ جب سعودی تب آتے تھے یا یہ ساری چیزیں کرتے تھے تب کوئی شریف خاندان ہوتا تھا جو جیل میں ہوتا تھا یا جو ایگزٹ چاہ رہا ہوتا تھا جو سن کی کسی جیل میں بند تھے تو ساتھ والوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں میاں صاحب ان کا میں بس ایک میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں تو اگلے دن جب ان کے پاس اخبار پہنچا تو پتہ چلا میاں صاحب تو پہنچ گئے وہ جدا لیکن اس بار کیس مختلف ہے اس بار عمران خان ہے اور وہ دھنکا پکا ہے اب یہ معاملہ تو ہو گیا وہ جو آپ کو باہر نظر آ رہے جس پر سے خبریں ہیں اب خصوصی جہاز کس لیے ہو سکتا ہے خصوصی جہاز اسی لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص باہر جانا چاہتا ہے یا کسی شخص کو باہر بھیجا جا رہا ہے اور یہ ماضی میں اس سکت ہوا جب ماضی قریب کے اندر ہم نے دیکھا نواز شریف اچانک بہت بیمار ہو گئے میڈیا کے اوپر ٹرانسمیشن زونہ شروع ہو گئی ہر گھنٹے ان کا جو بلڈ کاؤنٹ ہے وہ دیا جاتا تھا کہ ان کا پلیٹ لیٹس لیول کہاں پہ ہے جیسے ہی وہ جہاز کے اوپر گئے تو اللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے ابھی کافی مہینہ گزار کے واپس لندن پہنچے ہیں تو ایک خرچہ یہ بھی ہے اور اس وقت کا آرمی چیز بھجوانا چاہتا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا خاجہ عاصف نے مانا کہ اگر جنرل باجوہ کی مرضی کے بغیر یا ان کی اجازت کے بغیر نواز شریف باہر نہیں گئے یا انہوں نے کہا اگر وہ نہ چاہتے تو نواز شریف نہیں جا سکتے تھے یہ بات خاجہ عاصف نے آن دی ریکارڈ ٹی وی کے اوپر کہی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے اب معاملہ عمران خان کا اب یہ کیا کہانی ہے کہ کیا واقعی کیونکہ چکلالہ کے اوپر ایک جہاز آتا ہے خصوصی اور یوں لے کہ وہ نکل جاتا ہے لیکن اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ خبر کہاں سے آئی ہے خبر یہ ہے کہ اس وقت باہر جو مرضی جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اندر کھاتے کوشش سے ہو رہی ہے کہ عمران خان کو کہا جائے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں آپ جلا وطنی اختیار کر لیں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے یہ بہت سارے صحافی سے کلیم بھی کر رہے ہیں اور یہ سورسز سے بہت لوگوں کے پاس خبر ہے اور یہ اس خبر کی ذرا تصدیق اس طریقے سے بھی ہوتی ہے کہ عمران خان جب جیل سے باہر تھے تو اس وقت بھی یہ آپشن زمان پارک پہنچایا گیا اور میں اس کا جواب عمران خان کی زبان میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں جب عمران خان نے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ملک سے باہر چلے جاؤ تو میرا ان کو جواب ہے کہ ملک تو گھر ہوتا ہے تو کوئی اپنا گھر چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہے پھر انہیں نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں وہاں پہ گزارا کر سکوں تو میرے ایکاؤنٹس بھی وہاں پہ نہیں ہیں تو یہ عمران خان نے خود بھی اس وقت بتایا تھا احمد ابوبکر صاحب ہے جنللسٹ ہے انہوں نے بھی لگایا کہ عمران خان سے جیل میں پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ جناب آپ جلا وطنی قبول کریں اور ملک سے باہر چلے جائیں یہ شور ایک وہاں پہ ہے اچھا اس کے بعد چونکہ ایک اور میں بھی استیقفے والی خبر روک لیتا ہوں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی جیل میں سہولیات وکلا ڈاکٹرز اور پارٹی لیڈرز کی ملاقات کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ نے آج سمات کی اور فیصلے کا انتظار کیا تو جیسے سامر فاروق ہوں اور انصاف نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا جیسے سامر فاروق نے جس معاملے کو ٹیک اپ کیا اگر اس کا حل نکل ہے تو مجھے بتا دیں میں کہتا ہوں جیسے سامر فاروق کے فیصلے قانون کے طالب علموں کو زبردستی اور سزا کے طور کے اوپر پڑھائے جانے چاہیے تو جیسے سامر فاروق صاحب نے آج جو آرڈر کرنا تھا جو انہوں نے خود ادالت میں فرمایا کہ وہ آرڈر کر دیں گے تو اس مومن تک وہ آرڈر نہیں ہو سکا اب وہ کل فیصلہ سنایا جائے گا یعنی عمران خان کو اڈیالا رکھنا ہے اٹک رکھنا ہے تو اب حکومت جو مرضی کہتی رہے حکومت آئی بتایا جناب وہ اڈیالا اس دن لے کے جا رہے ہیں سیکیورٹی کا ایشو ہے کھانے کے انہوں نے کہا ہم ان کو ایک ڈی ایس پی چیک کرتا ہے فلان چیک کرتا ہے تو کوئی اتنا بڑا مسٹرہ نہیں انہوں نے کہا جی وہ قرآن ان کو چاہیے تو ان کا انگریزی ورجن وہ پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا جی وہ بھی ہم پہنچا دیں گے اب صورتحال یہ ہے آپ ڈائری کا تماشا تو بات سن رہے ہیں آپ کو کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ کل عمران خان نے باقاعدہ جو کتابیں ہیں وہ منگوائی ہیں اور وہ کتابیں تفصیل کے ساتھ بھی آئیں کہ کون کون سے جو زیرہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے متعلق ہیں اور اسی نظریے کو یا اس جیزوں کو وہ پڑھنا چاہتے ہیں میڈیا یہ نہیں بتائے گا میڈیا آپ کو شور بتائے گا کہ وہ ایک ڈائری ہے اچھا اس ڈائری کو کہاں سے دیکھا ہے وہ کون کہہ رہا ہے یہ ڈائری بشرا کیا ہے کسی کو نہیں پتا وہ ڈائری کے اوپر کیا نام لکھا گیا نہیں لکھا گیا تو جھوٹ پھیلانا تھا خوب پھیلالیا کوئی اتنی بڑی بات نہیں یہ بڑے پرانے اس قسم کے ہیں ایک اس قسم کی ڈائری اگست کے مہینے میں جنرل زیادہ بھی لے کے آئے تھے تو یہ ڈائریز آتی رہتی ہیں ان ڈائریز کے اوپر آپ نے زیادہ نہیں آج عمران خان کے حوالے سے ایک اور خبر بھی تھی اور وہ جو نو مئی کے واقعات ہے سات مقدمات میں ان کی حاضری معافی کے درخواست ہے وہ مسرط کر کے ان کی زمانتیں خارج کر دی گئیں یہ زمانتیں اب خارج ہوتی رہیں گی جس طرح آپ نے وہاں پہ قادر ٹرسٹ والے معاملے کے اندر دیکھا چونکہ عمران خان جیل کے اندر ہے تو اب یہ جیل حکام کی ذمہ داری ہے کہ ان کو لے کے آیا کہہ رہے ہیں وہ لے کے نہیں آتے تو عدم پیروی کا سادہ سا حصول لگایا جائے گا اور یوں عمران خان کی جو زمانتیں ہیں وہ منسوک کی جائیں گے لیکن اب میں آپ کو اگلا تماشا بتا دیتا ہوں جو اگلا تماشا آنے والا ہے آپ نے اس کے لئے تیاری پکڑ لینی ہے اور وہ کیا ہے تحریک انصاور ہے بے شک کور کمیٹی نے بھی آج کہا ہے کہ عمران خان کو ڈیلہ جیل منتقل کیا جائے ان کو گھر سے کھانا اور پھانی منگوانی کی فوری جازت دی ہے لیکن اگلا تماشا کیا ہے اگلا تماشا اب یہ بتایا گیا ہے اب جو میڈیا کے ذریعے چلوایا جا رہا ہے کہ جی جس دن عمران خان کی پانچ اگست کو زمان پاک سے گرفتاری ہوئی ہے تو اس دن عمران خان کے دو فون کبزے میں لیے گئے اور ایک سیٹلائٹ فون بھی جو ہے ان سے برامت کیا گیا ہے تو اب وہ سیٹلائٹ فون اور وہ جو باقی فونز ہیں وہ فورنزک کے لیے بھیجوا دیے گئے ہیں جس کا مطلب بہت سادہ ہے کہ وہ جو سارا کچھ ہے اب اس فورنزک کی بنیاد کے اوپر آپ کو ٹی وی سکرینز کے اوپر تماشا ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ عمران خان نے فلان شخص کو کال کی جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ عمران خان کے فلان کے ساتھ رابطے تھے عمران خان کی چیٹ منظر آم پہ آگئی ہے عمران خان کی جو کالز ہیں اس کا ڈیٹا ہمارے سامنے آگیا تو ایک نئی اپیسوڈ آپ کو تھوڑا سا چند دینوں کے اندر چونکہ ایک اور خبر وہ بہت زیادہ تھی تو اس کو چھپانے کے لیے ڈائری والا تماشا جو ہے وہ لگایا گیا اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ استیفے والا معاملہ بنیادی طور پہ کیا ہے آج کل پی ڈی ایم سے ریلیونٹ استیفے ہوں حکومتیں ہوں وہ جانے کا موسم ہے چونکہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں اسیملی تحلیل ہونے کے بعد آپ نے انتظار کرنا ہے ان کے ساتھ ہونا کیا ہے یہ ابھی پشتائیں گے ان کا جو خیال ہے نا کہ الیکشن انہوں نے پنجاب خیبر پختونخواہ میں نہیں کروایا تو ہر چیز ان کے حق میں ہو جائے گی اب یہ سارے عمران خان کی آواز میں آواز بلائیں گے یہ الیکشنز مانگیں گے اور الیکشن نہیں ملیں گے اب ایک نیا اب اب سے تھوڑے دیر پہلے مراد علی شاہ نے بھی اسیملی تحلیل کی اسیملی کو پر دستخط کر دی ہیں جس کے بعد وہ گورنن ہاؤس روانہ ہو گئے ہیں تو آج رات تک یہ بھی آپ کو خبر آ جائے گی کہ اسیل اسیملی جو ہے وہ بھی تحلیل ہو گئی ہے لیکن اصل خبر کیا ہے اصل خبر ہے استیفے سے متعلق خیبر پختونخواہ کے اندر جو تمام کابینہ کے لوگ ہیں جن کے متعلق بتایا گیا کہ جناب دیکھیں ان کا سیاسی تعلق ہے اچھا انہوں نے مان بھی لیا جی ہمارا سیاسی تعلق ہے ان کے استیفے بھی ہو گئے لیکن پچھلے چھ سات مہینوں میں کن لوگوں کو کنوں نے مسلط کیا اس کا کوئی جواب کوئی اس کی جواب طلبی نہیں ہوگی اچھا نگران وزیرالہ کی کتنی احسیت ہے وہ آپ دیکھ لیں گے انہوں نے مرضی سے اپنے بندے لگائے اور نگران وزیرالہ کچھ نہیں کر سکا اب خبر کیا ہے اب چونکہ الیکشن والا معاملہ کسی بھی وقت آپ کے سامنے آ جانا ہے اور وہ کیا ہے وہ سکندر سلطان راجہ کے ذریعے کہانی چلائی جائے گی اور کہا یہ جائے گا کہ وہ جی نئی ہلکہ بندیوں کے لیے ہمیں تقریباً چار مہینے لگیں گے تو فروری کا آخری ہفتہ اور مارچ کا پہلا ہفتہ اس کے درمیان میں الیکشن کی تاریخ کے ایک پلین بنایا گیا ہے تو اس دوران وہ تاریخ دیں گے لیکن اس سے پہلے ایک نیا ملک اندر جو تماشا ہے وہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تماشا یہ ہے کہ ایک بڑے استیفے کی گونج ہے اور وہ استیفہ وزیرالہ خیبر پختونخواہ کا ہے کہ ان سے استیفہ لے کے ایک نیا بہران کھڑا کیا جائے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان نہ تو وزیرالہ بھی وہاں پہ ہیں نہ اپوزیشن لیڈر ہیں نہ پاکستان کے اندر یہ قانون کہتا ہے کہ اگر نگران وزیرالہ مصطافی ہو جائے تو اگلا نگران وزیرالہ کیسے پوائنٹ ہوگا اس کے اوپر آئین قانون مکمل خاموش ہے لیکن یہ تماشا کریئٹ کر کے ایک نیا بہران کھڑا کیا جائے گا اور اس کو پھر آگے الیکشن ڈیلے کے اندر استعمال کیا جائے گا تو یہ ایک جو استیفہ ہے وہ آزم خان ہے کہ نگران کابینہ کے بعد جو ہے وہ نگران وزیرالہ بھی کسی وقت بھی استیفہ دے سکتے ہیں اور قانونی ٹیم اس حوالے سے جو ہے وہ وہ راستہ نکالنے کچھ کرے اچھا میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ وہ اسیملی تحلیل واری تو وہ خبر آگئی ہے کہ اسیملی تحلیل ہو گئی ہے گورنر سن نے ایک پر دستخط کر دی ہے اچھا لیکن کیونکہ الیکشن سے بھاگنا ہے تو اس کے اوپر آج سابق گورنر لطیف خوصہ نے سب سے شاندار بات کیونکہ عمران خان کو یہ بانچان کے قید کر کے بھی الیکشن سے رہے فرار اختیار کر رہے ہیں لیکن آئندہ انتخابات کے لیے یہ عوام میں جائیں گے تو ان کو جوتے پڑیں گے یہ لطیف خوصہ کے الفاظ ہے اپنا بہت سا خیال لکھئے گا خدا حافظ